یہ 1.4 کا ہے کلو وارٹ کا مطلب 555 وارٹ کی دو پلیٹے ایڈ کریں گے ایک فریزر دو سے تین پنکھے دو چار پانچے جو بھی ہیں بلب وغیرہ یہ آپ چلا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ڈیجرل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر ناظرین سولر کے حوالے سے ہم نے متعدد ویڈیوز بنائی اور ہمارے ویورس نے بہت سارے سوالات کیے اور زیادہ تر ویورس کے جو سوالات تھے کہ کم وارٹ کا ایک عوصد درجہ کے گھر کے لیے سولر سسٹم کتنے میں اسٹرال ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ایکیو پرٹ ہوتا ہے تو نارملی ہمارے جو ویڈیوز اس سے پہلے رہی ہیں وہ بڑے سولر سسٹم جو اداروں میں لگے ہوئے ہیں یا ایک بڑے گھر کے لیے پلٹی سٹوری گھر کے لیے وہ سولر سسٹم کی تھی تو آج ہم نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو اپنے ناظرین کی فرمائش پر اس کا احتمام کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد جاوید قریشی سولر ایکسپارٹ ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ ایک چھوٹے گھر کے لیے سولر سسٹم کون سا سوٹیبل ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ایکیومنٹ لگتا ہے تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے میں ان سے گفتگو کا آغاز کروں گا والیکم السلام کیسے آپ اللہ کا شکر اچھا جاوید قریش صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چھوٹا گھر ایک یا دو کمرے کا گھر جن میں بجلی کے کیومنٹ بھی بہت کم ہو اس کے لیے سولر سسٹم کون سا سوٹیبل رہتا ہے الحمدللہ یہ ایک ہمارے پاس ایک فرونس کا انویٹر ہے 1.4 کا تو اس پر ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بتا رہے ہیں کہ بھی چھوٹی سی گھر کے پیمانے کو جو مطلب آج کل کے ایک طبقہ ایک زیرو طبقہ مطلب ایک لو طبقے کے مسید طبقے کے ساب کے لیے وہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ سولر جن کے پاس اتنی ایوریج نہیں آج کے مہنگائی سے لوگ تانگ ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ سولر پہ جو آ رہے ہیں تو ان کو ہم بتا رہے ہیں یہ 1.4 کا ہے کلو وارٹ کا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایک انویٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم دو پلیٹے مطلب پانچ سو پچپن وارٹ کی دو پلیٹے ایڈ کریں گے اور اس کا ایک سٹینڈ ہوگا جو ہم اوپر چھت پر رکھیں گے پھر اس کے ساتھ ایک وائر آئی گی وائر کے ساتھ پھر ہم اس کو سینک کریں گے اور اس سے آپ اپنے گھر کا ایک پورا سسٹم چلا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے ایک فریزر اور دو سے تین پنکھے اور ایک دو چار پانچے جو بھی ہیں بلپ وغیرہ یہ آپ چلا سکتے ہیں یہ ایک فرونس کا ہے انورٹر جی ناظرین یہ ون پوائنٹ فور کیوی کا ایک انورٹر ہے جس سے ایک متوسط چھوٹا گھر جو ہے یہ اپریٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ محمد جعوید قریشی صاحب نے بتایا کہ اس سے آپ ایک فریزر تین پنکھے اور چار پانچ لائٹس جو ہے اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں اور محمد جعوید قریش صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ سولر کی قیمتوں میں دمائیاں کبھی واقع ہوئی ہے سولر پلیٹو کی قیمتوں میں تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کل اس پورے سسٹم پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے اور لوگوں کو کیا آج کل میں لگوالی نہیں چاہیے سولر سسٹم کا سوچ کر لینا چاہیے جی جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی آج کل جو سولر کی کاسٹ ہے وہ بہت نمائی کمی کی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی مطلب جسی بھی لائف ہے اتنی کم قیمت میں سولر کو نہیں دیکھا جو اس وقت اب سولر آیا ہوئے ہے ٹھیک ہے بہت کاسٹ پر آیا ہے بہت ایک لمبی کاسٹ مطلب ایک مہنگی کاسٹ کا تھا پہلے اور اب نمائی کمی کے ساتھ یہ آیا ہوئے ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ اس کو اب لگوالیں گے تو وہ ویلن گوڑ رہے گا ان کے لئے کیونکہ نیکسٹ کا پاکستان ہے کوئی پتہ نہیں ہے ڈالر اوپر جاتا ہے یا نیچے جس طرح بھی ہے تو اس کے ساتھ سے آج جو سولر پہ سچ ہوگا تو اس کے لئے بہت اچھا ایک رہ جائے گا یہ بتائیے گا کہ اس سولر سسٹم پہ جس میں ایک ہم فریج چلا رہے ہیں تین پنکھے چلا رہے ہیں پانچ چھے لائٹس چلا رہے ہیں اس پہ اس وقت کتنی کاسٹ آ رہی ہے ہاں جی یہ ایک اس کے ساتھ اگر ہم لوگ آپ اپنی کمپنی کے جس سولر انرجی انڈ سرویسیز ہم اس کو کاؤس دے رہے ہیں تو ایک کاؤسٹ اس میں ہم ایک انوٹر ہے اور مطلب دو پلیٹے ہیں اس کے ساتھ سٹینڈ ہے وائرز ہیں اور ایک بیٹری ٹھیک ہے ڈائیوو کی بیٹری ہے ٹھیک ہے ڈی آئی بی ایک ون ٹو فائف ٹھیک ہے وہ بیٹری دے رہے ہیں ساتھ تو ہم یہ مکمل پیکج ایک لاکھ ستر ہزار میں دے رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ جو بھی ہے مطلب گریب طبقے کا وہ اپنے گھر کو سولر پر سوچ کر سکتا ہے مطلب بیٹری لگانے کا یہ مقصد ہے کہ بھی رات کو جس طرح لائٹ مطلب سولر نہیں ہوتا تو بیٹری سے وہ اپنے گھر کو رات کو سکون سے پنکھے اور لائٹیں وغیرہ جلا سکتا ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے آن گریڈ اور ہائی بریڈ ہی کیا ہے ہمارے ناظرین کی اگائی کے لئے ٹھیک ہے یہ تین قسم کے آج کا مطلب ہے ایک ہے ہائی بریڈ ایک ہے آن گریڈ ایک ہے آف گریڈ آن گریڈ جو ہے وہ ہے سنک مطلب تھری فیس پر وہ چھے کلو وارٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ دس کلو وارٹ پندرہ کلو وارٹ بارہ کلو وارٹ بھی ایک ناظر بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک گرین میٹر جو نیٹ میٹرنگ کے ساتھ اس کو ہم سنک کرتے ہیں آن گریڈ کو ٹھیک ہے اس سے یہ کہ بھی لائٹ ہوتی ہے تو سلری بھی چلتا ہے اور وہ یونٹ کو مطلب ایوریج دیتا ہے یونٹ کی ایوریج بناتا ہے اور وہ بجلی اور جتنے بھی یونٹ بنتے ہیں واپسی بجلی اس کو واپڈا کو دیتا ہے اور اس سے لیتا بھی ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہائی بریڈ ہے ہائی بریڈ یہ ہے کہ بھی ایک تو وہ سولر بھی مطلب دن میں لگ رہا ہوتا ہے دن میں چل ہوئی ہوتا ہے اور پھر جو مطلب اس کے ساتھ جو بیٹرییاں لگتی ہیں وہ بیٹرییاں دن میں سولر پر چارج ہوتی ہیں اور رات کو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں گھر والے یہ ہائی بریڈ ہو دیا اور ایک ہے آف گریڈ آف گریڈ وہ ہیں جو ایک بہت دریائی علاقوں میں یا بہت دیات علاقوں میں جہاں بجلی ہے ہی نہیں مطلب بجلی وابڈا نہیں ہے تو وہاں آف گریڈ لگاتے ہیں وہ سیف اور سیف وہ بیٹریوں کو اوپر ہی اور سولر کی پلیٹیں اور بیٹریوں کو اوپر سنگ کرتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ تین قسم کے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں ایک آن گریڈ ہے جس میں نیٹ میٹرنگ بھی شامل ہے اس میں جو سولر سسٹم بجلی بناتا ہے وہ اضافی بجلی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے وابڈا کو چلی جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے بلوں میں سے مائنس ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو واپس وہ آپ کو وہ یونٹ مل جاتے ہیں اس طرح آف گریٹ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جس طرح دور دراز علاقوں میں جہاں پر بجلی کی سہولت نہیں ہے وہاں دن میں سولر کے ذریعے ایکیومپنٹ چلایا جاتا ہے اور بیٹریوں بھی چارج ہوتی ہیں اور رات کو صرف بیٹریوں کے بیک اپ پہ ہی رینڈ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس واپٹہ بھی موجود ہے اور آپ کے پاس بیٹریوں کا بیک اپ بھی موجود ہے تو آپ کے پاس ایک طرح سے تین سورس آف انرجی ہو جاتے ہیں کہ دن میں آپ سولر سے بجلی لیتے ہیں اور رات کو آپ بیٹریز اور واپٹہ سے اگر واپٹہ بھی آپ کو مجھے سن نہیں ہوتا تو ایک لیمیٹیڈ ٹائم کے لیے بیٹریز آپ کو بیک اپ دیتی ہے لیکن سب سے جو اچھی بات انہوں نے کی کہ متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت یہ پیکچ ہے ایک نومیکل بھی ہے آج کل جس طرح سے بجلی کے بل ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ رہے ہیں اور متوسط طبقے کے لیے بجلی افورڈ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اگر کسی بھی متوسط طبقے کے گھر کے پانچ یا چھے ماہ کے بل کے برابر اگر وہ ایک دفعہ یہ کاسٹ لگا لیں ایک لاکھ ستر ہزار میں وہ اپنے گھر کو مکمل طور پر جو ہے وہ سولرائز کر سکتے ہیں اور بجلی کے بھاری بلوں سے ان کی جان چھٹ سکتی ہے تو مزید بھی ہم وقتاً وقتاً آپ کے جو فیڈ بیک آئے گا ان سے ہم سوالات کریں گے اور ان کے جوابات جو ہے ان کی ماہرانہ رائے جو ہے سولر کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچائیں گے تو ایسی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جھڑے رہیے اے ڈیو سی ڈیچرل ویڈیا کے ساتھ اپنے بیزمار محمد عبراد جعفر کو دیجئے اجازت اللہ علی کے بعد